یہ بھی بتائیے گا غیر ملکی موڈل ٹریزہ کو آٹھ سال قید کی سزا سنانے کا گدام لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے درخواست گزار کے جانب سے کیا موقف اپنایا گیا؟ جی بالکل موڈل ٹریزہ نے کو آٹھ سال آٹھ ماہ قید کی سزا سنائی گئی تھی اور اب موڈل ٹریزہ نے اپنے سنائی جانے والی سنان کو لہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے درخواست میں یہ موقف انچار کیا ہے کہ ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برقس فیصلہ سنایا حلنکہ موڈل ٹریزہ مکویو دو منشیات اس سے برامر نہیں ہوئی تھی منشیات اس پر ڈالی گئی تھی درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ٹرائل کورٹ میں جو دیگر ثبوت تھے ان کو بھی نہیں دیکھا اور ان پر بھی فیصلہ نہیں کیا لہذا لہور ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کا فیصلہ کلدم قرار دے کر موڈل ٹریزہ کو بری کرنے کے ایک کا مہاد جاری کرے اس کے ساتھ ساتھ درخواست کے ساتھ